موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم نے ایکسرسائز ون پینٹ تھری کرنے ہیں تو ون پینٹ تھری کے کچھ سوال جائیں وہ بلکل سیم نیچر کے ہیں جس طرح یہ پہلا سوال اور دوسرا سوال سیم نیچر کا ہے اسی طرح تیسرا اور چوتھا سیم نیچر کا ہے پانچوں بھی سیم نیچر کا ہے اس طرح چھٹا ساتوں آٹوں اور نوہ یہ اپس میں سیم نیچر کے ہیں چاروں سوال اس کے بعد یہ دسوں اور گیاروں سوال یہ بھی سیم نیچر کے ہیں اسی طرح سے بارہ تیرہ اور چودہ یہ بھی سیم نیچر کے ہیں اسی طرح پندرہ اور سولہ تو اگر تو ہمیں پہلا تیسرا چھٹا دسوں باروں تو باقی سوال تو ہم انہی کی طرح کے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ہر سوال کو کمپلیٹ آل کریں کوئی بھی سوال ہم سکپ نہ کریں تاکہ سٹوڈنٹس کے لئے آسانی ہو تو ایکسرسائز 1.3 کا یہ فرسٹ کوئیسن ہم نے لکھ لیا یہاں بر تو اس میں یہ ایکس فور اور ایکس سکیر ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایکس سکیر کا جب سکیر لیں دوبارہ سے تو وہ ایکس فور آ جاتا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ ایکس سکیر کو وائی کی ایکوال رکھ لیتے ہیں اور اب اس کا دونوں طرف سے سکیر لے لیتے ہیں ایکس سکیر کا بھی سکیر لے لی ہے اور وائی کا بھی سکیر لے لی ہے تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے اب یہ بنتا ہے ایکس فور is equal to وائی سکیر تو اب ہمارے پاس ایکس سکیر جو ہے وہ وائی کی ایکوال آ گیا اور ایکس فور جو ہے وہ وائی سکیر کی ایکوال آ گیا ہے تو x4 کی جگہ پہ y سکیئر لگائیں گے x کی جگہ پہ y لگائیں گے تو یہاں پہ x4 کی جگہ پہ آجے گا y سکیئر مائنس 11 x سکیئر کی جگہ پہ y آجے گا پلس 5 is equal to 0 یہ مسابات ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہم اس کی افیکٹرائزیشن کریں گے اس کے جوڑے بنائیں گے ہم تو جوڑے بنانے کے لئے ہیں افیکٹرائز کرنے کے لئے 2 y سکیئر پلس 5 is equal to 0 یہ ہم نے سیم لکھ دیا درمیان میں سے ہم نے 11 چھوڑ دیا تو سب سے پہلے دیکھیں پہلے اور آخری کو ملٹیپلائی کریں تو کیا آتا ہے 2 y سکیئر اور 5 کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 10 y سکیئر اب ہمیں دو ان سے ایسے چاہیے جن کو ملٹیپلائی کریں تو 10 آئے پلس یا مائنس کریں تو 11 آئے تو ایک تو پانچ ضرب 2 سے 10 آتا ہے ایک دس ضرب ایک دس ہوتا ہے تو پانچ ضرب دو دس سے دس تو آ جائے گا لیکن پانچ اور دو کو پلس یا مائنس کرنے سے 11 نہیں آئے گا لیکن دس اور ایک کو ملٹیپلائی کرنے سے دس بھی آ جاتا ہے اور دس اور ایک کو جمع کرنے سے 11 بھی آ جاتا ہے تو یہ ہمارے جیانے پرفیکٹ جیانے جوڑے ہوں گے کون کون سے دس اور ایک اب یہاں پہ y ہے تو دس کے ساتھ بھی y اور ایک کے ساتھ بھی y اب مسئلہ رہ گیا علامتوں کا تو جو علامت یہاں پہ ہوگی وہ دونوں میں سے بڑی کے ساتھ آ جائے گی تو اب مائنس کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کہ پلس آ جائے تو مائنس مائنس پلس آ گیا تو یہ ہمارے جو ہیں وہ علامتیں بھی پوری ہو گئی ہیں اور یہ ہم نے جو دو ٹرم میں لکھنی تھی وہ بھی ہم نے لکھنی ہے اب دیکھتے ہیں پہلی دو میں سے کامن کیا آتا ہے اب دو جو ہے یہ دو اور دس دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دو بھی کامن آئے گا اب وائی سکیر اور وائی وائی بھی دونوں میں ہے تو دو وائی کامن آ گیا دو کامن آ گیا وائی سکیر میں سے ایک وائی نکلا اور ایک وائی اندر بچ گیا مائنس اب ٹو یہاں پہ ٹو جب کامن لیں گے دس میں تو ٹو فائیوز آ ٹین ہوگا یہ ہم نے کہہ لیں کہ جب کامن لیتے ہیں دو کو تو دو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ٹین کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا تو ڈیفنیٹلی فائیو آئے گا اب مائنس ون کامن لیں مائنس ون جب کامن لیں گے تو اندر والا سائن چینج ہوگا اور اندر وان وائی میں تھے وان کامن آ گیا تو وائی بچا تو پلاس کی جگہ پہ مائنس اور ادھر فائی اور اس ایک وائیوز آ گیا اب یہاں پہ وائی مائنس فائیو دو دفعہ آ رہا تو اس کو کامن لے لیں گے جو وائی مائنس فائیو کامن آ گیا تو آگے کیا بچا ہے ہمارے پاس ٹو وائی مائنس ون اس ایکوئر ٹو زیرو اب یہ بھی ایکوئر ٹو زیرو اور یہ بھی ایکوئر ٹو زیرو تو ہم وائی مائنس فائیو اس ایکوئر ٹو زیرو ٹو وائی مائنس ون اس ایکوئر ٹو زیرو تو یہاں سے وائی کی ویلیو فائیو آ گیا اور یہاں سے وائی کی ویلیو مائنس ون اتر جا کے پلاس ون اور y کی ویلیو آگی 1 over 2 یہ 2 ادھر رکھے ڈیوائیڈ ہو گیا اب ہم نے پہلے x سکیر کی جگہ پہ ہم نے y رکھا تھا اب ہم نے یہ ریورس بھی کرنا ہے اب ہم نے y کی جگہ پہ دوبارہ x سکیر بھی لگانا ہے تو y کی جگہ پہ x سکیر is equal to 5 اور ادھر بھی x سکیر is equal to 1 over 2 ہمیں x کی ویلیو چاہیے تو ہم یہ سکیر ختم کرنا چاہتے ہیں دونوں طرف سکیر روٹ لے لیں گے تو اس کا سکیر سکیر روٹ کٹ گئے x بچا اور ادھر آ گیا یہ سکیر روٹ 5 اور 7 plus minus آجے گا ادھر بھی سکیر سکیر روٹ کٹ گئے تو x بچا اور ادھر آجے گا 1 کا سکیر روٹ لیا تو 1 آ گیا اور 2 کا سکیر روٹ لیا تو 2 کے اوپر سکیر روٹ ویسی رہے گا تو اب ہمارے پاس آنسر آ گیا plus minus یہ under root 5 اور دوسرا آنسر ہے plus minus 1 over 2 under root تو یہ ہمارا حال سٹ آ گیا یہ 1.3 کا دوسرا سوال ہے تو پہلے اس کو ترتیب دیں 2x4 minus 9x سکیر plus 4 is equal to 0 اب ہم substitution کریں گے substitution کریں گے یا اندراج کریں گے اب x سکیر کو ہم پہلے کی طرح y کی کوئر رکھیں گے اور اس کا جب سکیر لیں گے تو ہمارے پاس x سکیر کا سکیر x4 آئے گا اور y کا سکیر جب وہ y سکیر آجے گا اسے اب x سکیر کی جگہ پہ رکم میں ہم نے لگا دینا ہے y اور x4 کی جگہ پہ ہم نے y سکیر لگانا ہے تو رکم مارے پاس ہے 2 اب یہاں پہ x4 ہے تو x4 y سکیر کے ایک والا ہے تو y سکیر لگ گیا minus 9 اب x سکیر x سکیر y کے ایک والا ہے تو y لگ گیا plus 4 is equal to 0 اب ہم ان کے factorization کریں گے اور factorization کرنے کا طریقہ بالکل پہلے والا ہے کہ پہلی رکم جو ہے وہ 2 y سکیر اور plus 4 اس کو ہم سیم لکھ دیں گے تو اب پہلی اور آخری کو multiply کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 8 y سکیر اب دو ان سے ہم نے ایسے چوز کرنے ہیں جن کو multiply کریں تو 8 آئے اور plus یا minus کریں تو 9 آئے وہ 4 2 بار 8 بھی ہو سکتا ہے اور 8 1 بار 8 بھی ہو سکتا ہے 4 2 بار 8 کریں 8 تو آ جائے گا لیکن 4 جمعہ 9 تو نہیں آئے گا نہ minus کرنے سے نہ ہو آئے گا تو یہ 8 1 08 اس میں دیکھیں 8 اور 1 کو اگر plus کریں تو ہمارے پاس 9 بھی آ جائے گا اور 8 اور 1 کو multiply کریں تو 8 بھی آ جاتا ہے تو یہ 8 اور 1 ہمارے جو ہیں perfect pair ہوں گے تو ہم یہاں پہ پہ پہلے 8 لکھ دیتے ہیں پھر ہم 1 لکھ دیتے ہیں اب 9 کے ساتھ y ہے تو 8 کے ساتھ بھی y اور 1 کے ساتھ بھی y اب علامتوں کا مسئلہ رہ گیا تو یہاں پہ minus ہے تو دونوں میں سے بڑی کی ساتھ minus اب minus کو کس سے multiply کریں تو پلس آئے minus minus پلس تو یہ ہم نے factorize کر لیا equation کو تو پہلی 2 میں سے دیکھتے ہیں کیا کامل آتا ہے اب 2 اور 8 میں 2 جائے دونوں کو divide کرتا ہے 2 کامل آئے گا اور y square ہے اور ادھر y تو y کامل آئے گا 2 کامل آ گیا y square میں سے y نکلا y بچا 8 y میں سے y نکلا تو باقی 2 4 08 ہوتا ہے تو 4 آ گیا minus 1 کامل لیا تو اندر والا sign change ہوگا ادھر y بچ گیا minus یہ 4 is equal to 0 اب یہ y minus 4 جو ہے یہ ہمارے پاس یہ دو دفعہ آ رہا ہے اس equation میں تو اس کو ہم کامل لے لیتے ہیں تو y minus 4 کامل لیا تو آگے بچا 2 y minus 1 is equal to 0 اب ہمارے پاس یہ دو جو اسے بچے ہیں یہ دونوں 0 کی equal ہیں تو ہم دونوں کو لگ لگ 0 کی equal کر لیتے ہیں y minus 4 is equal to 0 2 y minus 1 is equal to 0 تو y کی values مکال لیں y is equal to 4 اور 2 y کی value یہاں پہ minus 1 ادھر آکے plus 1 اور y is equal to 1 over 2 اب ہم دوبارہ سے جس طرح ہم نے پہلے جو ہے وہ x square کی جگہ پہ y ہے ہم نے put گیا تھا اب اس کو واپس بھی رکھنا ہے اب y کی جگہ پہ x square لگانے x square is equal to 4 اور یہاں پہ x square is equal to 1 over 2 تو ہم یہ square ہتم کرنا چاہتے ہیں تاکہ x کی value ہے square root لے لیں گے تو square root cancel ہوگی x is equal to 4 کا جو square root 2 آگیا یہاں پہ بھی cancel ہوگی تو x is equal to یہ ساتھ plus minus آجے گا اور 1 کا square root 1 ہوگا اور 2 کا square root اسی طرح سے آجے گا تو اب ہمارے پاس hull set پھر سے آ چکا ہے hull set ہے جی plus minus 2 اور دوسرا ہے plus minus 1 over 1 over 2 اب یہ 1.3 کا تیسرا question ہم نے لکھ لیا ہے 5x کی power 1 over 2 is equal to 7x کی power 1 over 4 minus 2 اس میں پہلے کی طرح ہم judge کریں گے کہ جس طرح ایک x تھا اور دوسرا x square تھا x square تھا اور 4 تھا ہم میں پتا تھا کس square کا ہم ربا لینے صرف اور آ جاتا ہے اب یہاں پہ ایک x کی power 1 over 2 ہے اور دوسرا x کی power 1 over 4 ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا square لینے سے کونسی رقم آتی ہے کیا اس کا square لینے سے یہ آتا ہے یا اس کا square لینے سے یہ آتا ہے تو 1 over 2 کا square لینے سے 1 over 4 نہیں آئے گا وہ کیسے اب دیکھتے ہیں دونوں طرح سے square لیتے ہیں اس کا جب ہم square لیں گے تو یہ ہوگا x کی power 2 over 2 اور یہاں پہ ہوگا x کی power 2 over 4 یہ cancel ہونے کے بعد x کی 1 بچے گا اور یہ cancel ہونے 2 کا square لینے سے تو x کی 1 آجے گا جو اس کے اندر نہیں ہے لیکن x کی 1 over 4 کا square لینے سے x کی 1 over 2 آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہم square لیں گے تاکہ دوبارہ جو رقم آئے وہ بھی اس کے اندر ہو تو اس وجہ سے x کی 1 over 4 کو ہم equal to y رکھیں گے اس کو اس لئے equal to y رکھیں گے کیونکہ اب ہم نے اس کا square لینا ہے x کی 1 over 4 کا square لیں گے is equal to y کا بھی square لیں گے اس طرف بھی ان کے دونوں طرف square لے لیا اب یہ دونوں جب cancel ہوں گے تو یہ ہمارے پاس بچے گا x کی 1 over 2 is equal to y square اب ہم یہ جو رقم ہے نا ایک ہمارے پاس x کی 1 over 4 is equal to y اور x کی 1 over 2 is equal to y square ان دونوں کو رقم میں درج کریں گے جہاں پہ x کی power 1 over 2 ہے وہاں پہ y square اور جہاں پہ x کی 1 over 4 ہے وہاں پہ y تو y اب x کی 1 over 2 ہے تو یہاں پہ y square لگے گا 7 اور x کی 1 over 4 کی جگہ پہ y لگ گیا minus 2 اب ہم اس کو میاری فارم میں لکھ کے standard فارم میں لکھ کے تو پھر اس کی factorization کریں گے 5 y square minus 7 y plus 2 is equal to 0 تو اس کی factorization کر کے ال کرتے ہیں اس کو یہ میں نے factorization کر کے تو اس سے ہم نے y کی دو values یہاں سے نکال لی ہیں اب y کی دو values نکالنے کے بعد y کو ہم نے x کی 1 over 4 کے equal ڈکھا تھا تو y کے جگہ پہ دوبارہ ہمیں واپس x کی power 1 over 4 لگانا پڑے گا x کی 1 over 4 is equal to 1 اور یہاں پہ y کے جگہ پہ x کی 1 over 4 is equal to 2 over 5 اب ہمیں x کی value چاہیے تو اس کی اوپر 1 over 4 ہمیں نہیں چاہیے تو 1 over 4 کو کیسے حتم کریں گے ہم دونوں طرف power 4 لے رہیں گے ادھر بھی power 4 is equal to 1 کی power 4 اور اس میں بھی دونوں طرف power 4 لے رہیں گے تو x کی 1 over 4 سارے کی power 4 اور ادھر 2 over 5 کی سارے کی power 4 یہ 4 4 cancel ہوگے تو x بچ گیا اس لئے ہم نے power 4 لی تھی تاکہ 4 کے ساتھ cancel ہو جائے تو 1 کی power 4 میں 1 کو جتنا مرضی آپ expand کر لیں 1 multiply 1 multiply 1 تو 4 times اس کو multiply کرے 1 نہیں آئے گا یہ بھی cancel ہو گیا یہ x بچ گیا اب 2 کو 4 times multiply کریں گے 2 2's are 4 4 2's are 8 8 2's are 16 تو یہ اوپر 16 آگیا تو یہ 5 کو جب ہم multiply کریں گے تو 5 5 بار یہ 25 اور یہ 6 25 یعنی کہ 5 5 5 5 اور 5 اور 625 یہ مرحل سٹ آگیا 1 اور 16 over 6 25 5 اب یہ question 4 اس نے میں دیا ہو ہے x کی power 2 over 3 plus 54 is equal to 15 x کی power 1 over 3 تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ x کی 1 over 3 کا square لینے سے یہ آتا ہے یا اس کا square لینے سے یہ آتا ہے تو ہم x کی power 1 over 3 کا square لیتے ہیں تو یہ آجے گا x کی power 2 over 3 یعنی کہ 2 ones are 2 اوپر ہی multiply ہوگا 2 over 3 اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم y کی equal رکھیں گے پھر اس کا square لے کے یہ لے آئیں گے تو x کی power 1 over 3 is equal to y اب ہم اس کا دونوں طرف سے square لیتے ہیں تو x کی power 1 over 3 کا square اور y کا square تو یہ ہوگی x کی power 2 over 3 is equal to y square تب ہمارے پاس پھر یہ دو چیزیں آگئی ہیں اس میں ہم x کی power 2 over 3 کی جگہ پہ y square کا اندراج کریں گے plus 54 plus 54 over 15 x کی power 1 over 3 کی جگہ پہ ہم y کا اندراج کریں گے اب ہم اس کو standard form میں یا میاری صورت میں لکھ لیتے ہیں y square minus 15 y plus 54 is equal to 0 اب ہم اس کی factorization کریں گے اس کی factorization کرنے کے بعد ہم اس کی y کی values جو نکالیں گے تو y کی جو values نکلیں گے y کی جگہ پہ دوبارہ ہم نے x کی power 1 over 3 لگانا ہے تو اس میں y کی values ہمارے پاس نکلیں گی y کی value 9 نکلے گی اور y کی value دوسری جو 6 نکلے گی تو یہاں پہ جب y کی value 9 آگئی اور y کی value 6 آگئی تو y کی جگہ پہ دوبارہ سے ہم نے x کی power 1 over 3 لگانا ہے is equal to 9 اور دوسری y کی value 6 ہے تو اس y کی جگہ بھی بھی ہم نے x کی power 1 over 3 is equal to 1 over 3 کو کیسے ختم کریں ہم ہم دونوں طرف جو ہے وہ power 3 لے لیں گے تاکہ 1 over 3 سے cancel ہو جائے ادھر بھی 1 over 3 کی power 3 لے لی اور 6 کی power 3 لے لی یہ cancel ہو گیا تو x بچا ہمارے پاس اور 9 کی power 3 جا وہ 9 multiply 9 multiply 9 کیا تو یہ 729 آتا ہے تو یہاں پہ آگیا 729 یہاں پہ بھی cancel ہو گئی اور 6 کی power 3 جا اس کو ہم تین دفعہ پھر multiply کرنا پڑے گا تو یہ 216 آجئے گا تو x کی باری 216 آنگی ہمارے پاس ہالسٹ یہ آگیا 729 اور 216 یہ ہمارا ہالسٹ آگیا تو یہ ہمارے پاس 1.3 کا پانچ فنسوال ہے 3x کی power minus 2 4 plus 5 is equal to 8x کی power minus 1 تو اس میں ہمیں نظر آ رہے کہ x کی power 1 ہے اور x کی power یہ 2 ہے تو ہم x کی power minus 1 کو is equal to y رکھ لیں گے اب اس کا دونوں طرف سے سکیر لے لیتے ہیں x کی power minus 1 کا سکیر اور ادھر سے y کا سکیر تو x کی power یہ 2 ones are 2 تو minus 2 ہو گیا is equal to y سکیر اب ہمارے پاس is equal to 0 اب ہم اس کی factorization کریں گے تو یہ میں نے factorization کر دی جو 3 کام پہلے بار پر پڑ چکے ہیں تو اس میں y کی 2 values آگئی ہیں x کی power یہ y کی values 1 آگیا اور y کی value 5 over 3 آگئی ہمارے پاس اب ہمیں بتایا کہ ہم نے x کی power minus 1 کی جگہ پہ y رکھا تھا ہم نے دوبارہ y کی جگہ پہ x کی power minus 1 لینا ہے تو یہ اس طرح سے 1 آگیا x کی power minus 1 is equal to 5 over 3 آگیا اب یہ x کی power minus 1 کو ہم نے minus 1 ختم کرنے تو ہم اس کو 1 over x لکھنے گے is equal to 1 اس کو بھی ہمیں الٹ کرنا بڑھ گئے 1 over x ہو جائے گا کیونکہ x کی power minus 1 ہے تو 5 over 3 ہم جاتے ہیں ہمیں x کی value چاہیے ہمیں یہ بٹا نہیں چاہیے ہم دونوں سائیڈوں گولٹ کر لیتے ہیں 1 over x کا اولٹ ہوگا ریسی پروکل کہہ لیے ہوگا کہ x ہوگا اور 1 کا تو 1 نہیں اور 3 ریسی پروکل بھی اس طرح 1 over x کا اولٹ یا ریسی پروکل یا وہ x ہوگا اور 5 اور 3 کا جو ہے 3 اور 5 ہوگا تو ہمارے پاس ہل سیٹ آئے گا 1 اور 3 over 5 یہ ہل سیٹ آگیا یہ question number 6 ہے اور یہ تھوڑی سی مختلف نویت کا ہے 2x scale plus 1 دو دفعہ رہا ہے تو یہ بٹے کے اوپر ہے اور وہ بٹے کے نیچے تو اسی طرح x over x minus 3 x minus 3 اور x یہ بھی ایک دوسرے کا اولٹ ہیں یہ بھی ایک دوسرے کا اولٹ ہیں یہ بھی ایک دوسرے اولٹ ہیں تو یہ چاروں سوال جو ہیں سیم نیچر کے ہیں تو ابھی ہم question number 6 کرنے لگے ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ 2x scale plus 1 ایک دوسرے کا اولٹ ہے تو ہم ایسا کریں گے 2x scale plus 1 کو ہم y کی کو رکھ لیتے ہیں اب دونوں سائٹوں کو اولٹ کر لیں تو یہ ہوگا ایک بٹا یہ 1 over 2x scale plus 1 اور یہ ہوگا 1 over y تو یہ دیکھیں ہمیں اس کی بھی value مل گئی ہے اور اس کی بھی مل گئی تو اب ہم یہ دونوں values یہ ہم رقم کے اندر درج کر لیتے ہیں تو 2x plus 1 is equal to y ہے تو اس کی جگہ پہ y آگیا plus یہ 3 over یہ 1 over 2x scale plus 1 اس کی جگہ پہ بھی دیکھیں y آگیا is equal to 4 اب ہم ویسے اگر یہ ہم step نہ بھی کریں یہ 1 اور y تو پھر بھی مالت سوال تو ہو جائے گا کیونکہ اس کی جگہ پہ y لگا لیا plus 3 اور اس کی جگہ پہ ہم نے y لگا لیا تو یہ ٹھیک رہے گا ہم یہ step بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آسانی رہے اب بٹے کے نیچے 3 اور y is equal to 4 multiply y تو یہ y سکیر ہو گیا یہ cancel ہو گیا تو plus 3 بچ گیا یہ 4 y آگیا اب اس کو میاری فارم میں یا سٹینٹر فارم میں لگتے ہیں y سکیر minus 4 y plus 3 is equal to 0 اب ہم اس کی factorization کریں گے تو factorization ہم بار پر پڑ چکے دیں یہ process میں جو ہے ویڈیو میں بتانے کہ میرا حیل ضرورت کو نہیں اس کو ایسے میں complete کر لیتا ہوں تو یہ factorization کا process میں complete کر لیا ہے تو y کی 2 values ہمارے پاس آگئے y is equal to 1 and 3 آگئے تو y کی جگہ پہ 2x square plus 1 1 لگایا تھا ہم دوبارہ y کی جگہ پہ 2x square plus 1 لگائیں گے ادھر بھی y کی جگہ 2x square plus 1 is equal to 3 اب یہاں پہ اس کو solve کرنا پڑے 2x square plus 1 تو یہ plus 1 کو مصطرف لے جاتے ہیں 1 minus 1 تو 2x square is equal to 0 تو یہاں پہ 3 minus 1 تو 2x square is equal to 2 تو x square یہ 2 over 2 ہو جے گا x square is equal to 1 تو جب ہم square روٹ لیں گے اس کا تو x کی value آجے گی plus minus 1 تو ہمارے پاس solve set کے اندر یہ 0 آگیا اور plus minus 1 آگیا یہ ہمار solve set ابھی ہم 1 3 کا question 7 کرنے لگے ہیں تو اس میں دیکھیں 7 question کی رقم دی ہوئی x over x minus 3 plus 4 into x minus 3 over x is equal to 4 تو اس میں دیکھیں x بٹے کے اوپر x minus 3 بٹے کے نیچے لگن ادھر اوٹ x minus 3 اوپر x نیچے ہم ایسا کرتے ہیں x over x minus 3 کو is equal to y رکھتے ہیں اب ہم اس side کا reciprocal لیں گے تو x minus 3 بٹے کے اوپر چلی جائے گی اور x نیچے آجے گی تو y call take بٹا y ہو جائے گا x over x minus 3 is equal to y x minus 3 x equal to 1 over y تو یہ دونوں اس میں درجہ کر لیتے ہیں x over x minus 3 is equal to y ہے تو y لگ گیا plus 4 اس کی جگہ پہ ہمارے پاس 1 over y آگیا is equal to 4 y plus 4 over y is equal to 4 اب ہمیں یہ بٹا ہتم کرنا ہے تو بٹا ہتم کرنے کے لئے y 4 تو یہ y سکیر یہ y y cancel plus 4 is equal to 4 y اب ہم اس کو میاری فارم میں لکھیں گے y سکیر minus 4 y plus 4 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس ایک میاری صورت مصابات آگئی اب ہم اس کی فیکٹریزیشن کر لیں گے فیکٹریزیشن کرنے کی بجائے یہ complete scale بن رہا تو y minus 2 کا مکمل مربع ہے is equal to 0 تو یہاں پہ ہم اس scale root لیں لیتے ہیں تاکہ اوپر سے square ہتم ہو جائے تو y minus 2 is equal to 0 تو y کی value 2 آگئی تو اب y 2 آگئی ہے تو جس طرح ہم x over x minus 3 divide ہو رہا 2 سے multiply ہو جائے 2 into x minus 3 x is equal to 2 x minus 2 3 0 6 تو یہ دو دونوں سے multiply ہو گیا اب ہم x کی value چاہیے تو 2 x کدھر لیں minus 2 x is equal to minus 6 x minus 2 x 2 x x بچے گا minus is لیے کیونکہ بڑی کے to 6 تو یہ ہمارے پاس all set میں یہ کیا آئے گا یہ ہمارا all set آگیا اب ہم question 8 کرنے لگیں یہ بھی 7 کی طرح ہے یہ plus value پر ہے minus value نیچے تو یہ ایک دوسرے کی ایورٹ رقم ہیں دونوں اور یہ اس میں محلود شکل میں یا mix selection میں دیا آگیا ہے اس کو بھی ہم ہاتم کریں گے تو 4x plus 1 4x minus 1 plus 4x minus 1 4x plus 1 6 2 12 plus 1 13 over 6 ان دونوں کو multiply کر اس میں add کر دیا چھے دو بار 12 12 اور 13 بٹ اچھے اب یہ دونوں چونکے ایک دوسرے کی اولٹ ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلی کو y equal رکھ لیتے ہیں جب ہم اس کو y equal رکھیں گے اب دونوں طرف سے اس کا ریسی پروکر یا اولٹ کر لیتے ہیں اب اولٹ کرنے سے 4x minus 1 4x plus 1 is equal to 1 over y اب ہمارے پاس اس کی value y آ چکی ہے اور 1 over y آ چکی ہے تو یہ دونوں کی جگہ پہ ہم یہ درج کر لیتے ہیں 4x plus 1 over 4x minus 1 یہ equal to y ہے تو اس کی جگہ پہ y لگ گیا اور اس کی جگہ پہ 1 over y لگ گیا اور 13 over 6 تو پہلے کی طرح اس کا بھی ہم بٹا حتم کریں گے تو بٹے کے نیچے دیکھیں 6 اور y دو ڈر میں 6 y کو ہم multiply کریں ساری equation کے ساتھ 6 y multiply y 6 y multiply 1 over y 6 y multiply 13 over 6 تو یہ multiply ہو کہ ہمارے پاس آجے گا 6 y multiply y 6 y square یہ y y cancel ہو گیا تو یہ مارے پاس چکیا اب اس کو میاری صورت میں یا پھر standard form میں لکھنیں گے 6 y square اور یہ minus 13 y plus 6 is equal to 0 اب ہم نے اس کی factorization کرنی ہے اب ہم اس کے جوڑے بنائیں گے تو جوڑے بنائیں والا process ہم بہت دفعہ بڑھ چکے ہیں اس لئے میں سمیتا ہوں کہ اس کو میں ویسے حل کر لیتا ہوں تو یہ factorization جوڑے بنانے کے بعد ہمارے پاس y کی دو values آ جائیں گی ایک آئے گی y کی value 2 over 3 اور دوسری 3 over 2 تو y کی values find کرنے کے بعد ہم نے کیونکہ اس کی جگہ پہ y لگایا تھا تو ہمیں دوبارہ سے y کی جگہ پہ یہ رقم لگانے پڑے گی تو y کی جگہ پہ لگاتے ہیں 4x plus 1 over 4x minus 1 is equal to 2 over 3 اور ادھر کیا آئے گا جی 4x plus 1 4x minus 1 is equal to 3 over 2 اب cross multiply کریں 3 جو اوپر multiply ہوگا اور 4x minus 1 over 2 سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوگا 3 ادھر 3 into 4x plus 1 is equal to 2 یہ والا 2 ایسے ہی اور 4x minus 1 اس کے ساتھ multiply ہوگیا 4x minus 1 اسی طرح سے یہ دوسرا اس بھی اسی طرح سے ہوگا 2 into 4x plus 1 is equal to 3 into 4x minus 1 اب ہم یہ break ہتم کرتے ہیں تو 3 4 12x plus 3 1003 2 4 8x minus 2 1002 اسی طرح سے دوسرا حصہ 2 4 8x plus 2 1002 3 4 12x minus 3 1003 تو اس میں xx والی کٹھی کر لیں جو x کے بغیر ہیں وہ کٹھی کر لیتے ہیں یعنی کہ مستقل اور جو 12x plus 12x 8x ادھر آکھے minus 8x ادھر minus 2 plus 3 ادھر جا کے minus 3 8x minus 12x minus 3 اور یہ plus 2 ادھر جا کے minus 2 2 طرح سے 12x میں سے جب 8x نکلے گا تو 4x بچے گا اور ادھر 2 اور 3 minus 2 minus 3 minus 5 بن گیا اور x کی value minus 5 over 4 اب اس طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ minus 12x اور 8x ہے تو یہ minus 4x بنے گا اور minus 3 اور minus 2 minus 5 تو ادھر اب یہ minus minus cancel ہو جائیں گے تو x is equal to 5 over 4 تو یہ ہمارے پاس offset آگیا minus 5 over 4 اور 5 over 4